سلام علیکم دوستو ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کے ساتھ پہیں گے کافی اور سیڈ کریں گے سیڈنی کے سب سے قدیم پارکی جس کا نام ہے ہائٹ پارک ہائٹ پارک سیڈنی سیٹی کے اندر واقع ہے چونکہ سیٹی میں پارکنگ اب بہت ایشیو ہوتا ہے اس لیے ہم سفر کریں گے ٹرین اور میٹرو سے دوستو ٹرین سے تو میں سفر کرتا رہتا ہوں لیکن میٹرو میں آج تک میں نے سفر نہیں کیا اس لیے دوستو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں آپ جب بھی کسی نئی بلیڈنگ میں کار پارک کریں تو وہاں آس پاس کی پکچر لے لیا کریں تاکہ واپسی میں گاڑی دھوننے میں آسانی ہوں دوستو کبھی آپ رات میں اکیلے ہیں امرجنسی ہو جاتی ہے تو یہ کار پارک کے اندر امرجنسی کا پوائنٹ بھی ہے آپ کا فون کام نہیں کارا کچھ نہیں آپ ملیئے یہاں سے ہلپ دی کار کر سکتے ہیں سیڈنی میں کئی اقسام کی ٹرین سرویسز ہیں جس میں رلائٹ ریل، سیڈنی ٹرین اور میٹرو سرویسز شامل ہیں ہم آج اپنے سفر کا آغاز میٹرو سے کریں گے یہ سسٹم کافی نیا ہے اور دوہزار اندیس میں متعارف کروایا گیا چونکہ سیڈنی کی عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بہت سے نئے علاقے وجود میں آگئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کو دوسرے علاقوں سے ملانے کے لیے ایک نئی سرویس متعارف کرائی گئی چونکہ میٹرو کے ذاں سے شامل ٹکٹ کا کوئی جھنجر نہیں ہے آپ اپنا اوپل کارٹ ٹیپ کریں یا اپنا بینک کارٹ ٹیپ کریں دوستو آسٹریلیا کی کئی اچھی چیزوں میں سے ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ یہاں کمیوٹرز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹیشن میں کتنی بڑی تعداد میں ٹوائلٹ دستیاب ہیں دوستو چونکہ آج سیٹرڈی کا دن ہے اس لیے رشت ذرا کم ہے مزید کی بات یہ ہے کہ میں پہلی مرتب میٹرو سے سفر کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ میں بھی یہ دیکھوں گا کہ میٹرو اندر سے کیسے دیتی ہے لیجئے ہماری میٹرو آگئی اور یہاں ہوا اختتام ہمارے میٹرو کے سفر کا ویسے کافی تیز ہے یہ سروس دوستو یہ جو ٹرین آپ کے سامنے ہے یہ ہے سیڈنی کی مشہور زمانہ ٹرین یہ ٹرین دو کمپارٹمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے اپر کمپارٹمنٹ اور لور کمپارٹمنٹ دو میں کمپارٹمنٹ میں موجود سیٹس انتہائی کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو آئیے میرے ساتھ کرتے ہیں ٹرین کی رائٹ موسیقی 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 تو دوستو ہم پہنچ گئے ہیں ٹاؤن ہال سٹیشن اور آپ اس وقت موجود ہیں جارج سٹریٹ پہ موسیقی یہ جو لال برنگ کی ٹرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصل میں لائٹ ریل ہے کچھ ہی سال پہلے متعادف کروائی گئی یہ ٹرین سٹی کو آس پاس کے علاقوں سے ملاتی ہے موسیقی ٹاؤن ہال سٹیشن سے تقریباً دس منٹ وک کرنے کے بعد ہم پہنچیں ہائٹ پارک ہائٹ پارک آسٹریلیا کا سب سے قدیم پارک ہے یہ بہت ہی ویل مینٹین پارک ہے جہاں تقریباً چھے سو کے قریب طرح تھے سارہ سال یہاں پر ڈیفرنٹ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں جس میں سب سے امپورٹن آسٹریلیا ڈے اور اینزک دے کی تقریب ہیں یوں تو اس پارک میں دیکھنے کے لئے کئی جگہ ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا سفر آرچیبل ماؤنٹین سے شروع کریں اور اختتام وار میموریل پر کریں آرچیبل فاؤنٹین ایک بہت ہی خوبصورت فوارہ ہے جو بہت قدیم ہے اس فوارے کو 1932 میں ایک فرنچ آرٹس نے ڈیزائن کیا تھا اب بات کرتے ہیں وار میموریل کی دوستو اس جگہ کو اینزک میموریل بھی کہا جاتا ہے یہ ان فوجیوں کی یاد میں بنایا گیا تھا جو پہلی جنگ عظیم میں مارے گئے تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران 25 اپریل 1915 کو برطانیہ نے 70 ہزار فوجی ترکی میں اتار ان 70 ہزار فوجیوں میں سے 20 ہزار آسٹریلین اور نیوزیلین کے فوجی تھے جنگ کے اختتام پر 8700 آسٹریلین اور 30 ہزار نیوزیلین فوجی مارے گئے السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے آج میں آپ کو سہر کرا رہا ہوں ہائی پارٹ میں موجود وار میموریل کی انتہائی خوبصور جگہ ہے سیڈنی میں پری اف کاؤسٹی یہاں پہ آنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ اس کے اندر کے بہت ہی دلچکس فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بہت حیرانی ہوگی اور تو کبھی بھی آپ کا سیڈنی سیٹی آنا ہو تو کافی لے کے یہاں پہ سرور آئیں آپ انجوائے کریں گے چھوٹی 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 انٹرسٹنگ چیزیں اور ہسٹری دیکھ کے آپ کو بڑا مسا آئے گا تو I recommend you to come here and enjoy the peace after the war یہ جو گلدستہ ہے یہ انیس سو چونتیس میں اس وقت کے مہمانے خصوص ہی نہیں یہاں پہ رکھا دیکھئے سیڈھیوں سے نیچے جاتے ہی ہال آف سائلنس آ جاتا ہے یہاں پر آرٹ کا ایک ایسا نمونہ ہے جسے سیکریفائز کہتے ہیں یہ مجسمہ قدیم جنگ جو اسپارٹان سے محخوظ ہے وہ اپنے جوان فوجیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جنگ سے واپس آؤ تو جیت کر آؤ یا جیت کے لیے مر کر آؤ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مجسمے میں چار عورتیں ایک شیلڈ کے اوپر مرے وے فوجی کو اٹھائی ہوئی ہیں بیلڈنگ کے اندر ایک ایگزیبیشن ہال بھی ہے جہاں انٹری فری ہے لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک عدد پینٹنگ ہے جس کی قیمت پانچ ہزار ہے یہ ایک سووینئر شاپ ہے جہاں سے آپ اپنی پسند کی نفیس کلیکشن خرید سکتے ہیں یہاں ویٹنام وار میں جن نرسز نے حصہ لیا ان کا یونیفورم بھی رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوجی اس قدر تکلیف میں ہیں پھر بھی نرسز کو دیکھ کر مسکر آ رہا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوجی کو گرمی بہت لگتی تھی اور اس نے اپنا یونیفورم اتار کے رکھ دی ہے سزا کے طور پر انہوں نے اس کا یونیفورم یہاں پر سنبھال کے رکھ لیا ہے دوستو یہ ہے ہال آف سرویس مجھے پرسنلی ہال آف سرویس نے بہت امپریس کیا یہاں فلور پر ایک سرکل ہے جس میں سو سے زیادہ بیٹل فیل کا ذکر کیا گیا ہے جو اٹھارہ سو چھپن سے دوہزار بائیس تک لڑی گئے ان تمام بیٹل فیل کے ساتھ ان علاقوں کی مٹی بھی رنگ کے اندر موجود ہیں دوستو آس پاس کی دیواروں کی گرد جو جو نام لکھے نہیں ہیں یہ اصل میں وہ نیو ساؤٹ ویلز کے علاقے ہیں جہاں کے فوجیوں نے ان جنگوں میں حصہ لیا اور یہ ساری مٹی ان علاقوں کی مٹی ہیں جہاں جہاں آسٹریلینز نے جا کے لڑائی کی ہے یہ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں یہ ان علاقوں کے مٹی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں افوانستان یہ شاہ والی کورٹ کی مٹی ہیں کابل کی مٹی ہیں ایراک کے اندر بہتاد کی مٹی ہیں تو ان ایلیے کی سندھ بھی اکی میں جہاں پر یہ پروبلم نہیں تھے یہ نائنٹین فرس فورڈ وار کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی یہ جہاں جہاں آسٹریلینز لڑے سے یہ ان علاقوں کی مٹی لکھا ہے یہ پلسطین کی وار جب ہوئی تھی تو اس کے اندر رومانی جیسے جروشلیم دوستو یہاں پر موجود ایک بزرگ گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ویتنام کے اندر جو جنگ لڑی گئی تھی وہ والے خانے رنگ کے اندر ابھی بھی خالی ہیں کیونکہ حکومت ویتنام نے آسٹریلین حکومت کو مٹی لینے سے انکار کر دیا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ